تو فائنلی حاجی صاحب اور باربینہ کی سٹوری ختم ہونے والی ہے اس نامے نے گرین ٹی وی کو ایک نئی پہچان دلائی اس نامے نے گرین ٹی وی کو آئی ایس ٹی آر پی لے کر دی اور اس کے ملینز میں ویوز آئے اور پاکستان کے علاوہ اسے انڈیا میں اس قدر پسند کیا گیا کہ یہ پہلا پاکستانی ڈراما بن گیا جو کہ سائملٹینسلی ہما وقت انڈیا میں بھی چلنے لگا اور پاکستان میں بھی چلنے لگا اس کے رائٹس کو زی زندگی نے خرید لی ہے اور پاکستان میں اس کی لاسٹ اپیسوڈ میں 21 نومبر کو دیکھنے کو ملے گی گرین انٹرٹینمنٹ پر لیکن اس سے پہلے 11 نومبر سے یہ ڈراما میں زی زندگی پر سٹارٹ ہوتاں نصر آئے گا اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک ڈراما جو ہے وہ پاکستان میں بھی چل رہا ہو اور اسی وقت وہ انڈیا میں بھی آنے رو ایسا کبھی نہیں ہوا جب وہ ڈراما پاکستان میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈیل ہوتی ہے رائٹس کریتے ہیں وہ اور اس کے بعد جا کر وہ ڈراما انڈیا میں آنے روتا ہے لیکن یہ اپنی طرز کا وائیڈ ڈراما ہے جو کہ سائملٹینسلی دونوں ملکوں میں اکٹھا چلے گا تو اس ٹیوزڈے کو مطلب چودہ تاریخ کو ہمیں اس کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ دیکھنے کو ملے گی اور 21 تاریخ ٹیوزڈے کو ہمیں اس کی لاسٹ اپیسوڈ دیکھنے کو ملے گی اور موسٹ پرابیبلی اس ٹیوزڈے کو حمزہ سویل اور عمر خان کا ڈراما بریکنگ نیوز جو ہے وہ ریپلیس کرے گا ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ لف سٹوری کیسی لگی آپ کو اس ٹیوزڈے میں سبینا فاروق کی ایکٹنگ کیسی لگی محمد اعتشام الدین کے ساتھ ان کا پیر کیسے بنا کہ آپ کو دیر تک حاجی صاحب اور باروینہ کی یہ لف سٹوری یاد رہے گی آپ اس کی اینڈنگ سے کیا امید کر رہے ہیں اب تک آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا اور کیا آپ اس کا ایک سیکنڈ سیزن دیکھنا چاہیں گے آپ کا جو بھی فیڈبیک کو قابلی پلاؤں کو لے کر وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ